کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الكتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون وأکثرہم الفاسقون بس آگے نہیں لکھتے ہمیشہ ایک آگے میں آیت جواب ہے نا وہ کبھی نہیں لکھیں گے یہ سب سے بڑے پہچانے سوشیوں کے یاد رکھیں بات مکمل کبھی نہیں کریں گے ادھوری بات کو لیں گے جو ان کو پسند ہے قرآن مجید اور حدیث وہ ہی لیں گے پوری کبھی نہیں کریں گے دوسری آیت اس سے جڑی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ فرمائیت ہے اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلْهِمُ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ کون ہیں اللہ کے ولی ہیں کون اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور تقویٰ اختیار کیا جانتے کیوں نہیں آگے لکھتے کیونکہ صوفیوں کے نزدیک اللہ کا ولی ہر مہن متقی نہیں ہے بلکہ مادرزاد ولی ہوتا ہے تو ایمان تقویٰ سے اس کو تعلق ہی نہیں ہے سب سے پڑے غلطی تو یہاں پہ رہے ہیں پھر آگے لکھتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی انبیاء اور اولیاء مدد نہیں کر سکتے سوال ہے آگے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے جواب اللہ تعالیٰ کے نبی بھی مشکل کشاہ ہے پھر اللہ تعالیٰ کے عطا سے نبی بھی گنج بخش ہیں اولیاء بھی دستگیر ہیں نبی کی کمیز بھی شفاہ دینے والی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی داتا ہے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم بھی اولاد دینے والے ہیں پھر آیات کوٹ کی ہیں پھر درمیان میں حدیث ہے لکھتے ہیں سرورہ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم شرک نہیں کر سکتی اگری روایت میں لکھتے ہیں اللہ کے قسم بے شک مجھے آپ بعد آپ کے بعد تم پر شرک کا کوئی خوف نہیں بخاری شریف پھر لکھتے ہیں مندرجہ بالا آیات کریمہ اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کے انبیاء اور اولیاء مشکل کشاہ بھی ہیں داتا و دستگیر بھی ہیں اور گنج بخش بھی ہیں بس یہ جواب ہے پہلی بات تو یہ ہے یہ جو فتنہ ہے نا بلکہ سوچ فتنہ اس لئے کہ ہے فتنہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مدد کر سکتا ہے یا نہیں یہ تو عام نا مدد تو کوئی بھی کر سکتا ہے اس کی تفصیل پر ضروری ہے میں اگر تکلیف میں ہوں میں یہ کہ تو یہ مدد کرو مجھے ہسپتال میں لے کے جاؤ اور آپ کر سکتے ہیں میرے سامنے ہیں تو اس کا کس نے منع کیا ہے یہ تو جائز ہے بلکہ مستحب عمل ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ایک دوسرے سے مدد کرو اچھے کاموں میں آپ کو کوئی تکلیف ہے میں آپ کی مدد کرتا ہوں آپ کوئی چیز کی ضرورت ہے میں آپ کی مدد کرتا ہوں اس کا تو کسی نے کبھی منع بھی نہیں کیا لیکن وہ کام جس پر صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے اللہ تعالیٰ کے سوا وہ کام کوئی کر ہی نہیں سکتا اولاد دینا رزق دینا مشکل کو شاہی حاجہ ترویہ اللہ تعالیٰ کے حق ہے اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو بھی نہیں آتا فرمائے اس لئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حق ہے یہ خاص اللہ تعالیٰ کے لئے ہے خاصیت ہے تو پھر انسان نے سوچا کہا کہ جو بعض ایسی چیزیں جو اللہ کے لئے خاص ہیں وہ کوئی مخلوق بھی کر سکتا ہے یعنی سوچ ہی یہ بےہودہ سوچ ہی کافی ہے انسان نے سوچا کیسے آج سوچے میں نے سوچ لیا ایک تو عجب کی بات یہ ہے پھر ماننے والے ان مانا کیوں اب دیگر کو چھوڑیں آپ صرف میں سوچ کی بات کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے دس آیتیں بھی پیش کرتے جو کچھ رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے اولاد اللہ تعالیٰ دیتا ہے یہ مخلوق بھی چاہ رہا کہاں دیتا ہے اس کو تپنی اولاد نہیں ہے یہ دوسروں کے کیسے دے سکتا ہے زندگی سان یہ پریشان پریشانی مثل گزاری ہے دوسروں کو خوشی کیسے دے سکتا ہے کیونکہ قائد ہے فاق دوشہ الہ یعطی جو خود محتراج دوسروں کے کیلئے حاج طرح کیسے ہو سکتا ہے لیکن کہنے والے نے کہہ دیا یہ عجب بات اس سے بڑھ کر عجب بات یہ ہے کہ ماننے والے نے بھی مان لیا دیکھیں ماننے والے جو ہیں پتلی عجیب غریب لوگ ہوتے ہیں چھٹی صدی حجری میں یعنی اب صلی اللہ علیہ وفات کے چھ سو سال کے بعد انڈیا نے ایک شخص اٹھا اس نے کہا میں صحابی ہوں غور کریں اس کا میں صحابی ہوں رتن کے نام سے معروف ہے مہدی رتن رتن الہندی رتن صاحب نے کہا میں صحابی ہوں عجب بات یہ نہیں کہ اس نے کہا میں صحابی ہوں عجب بات یہ ہے کہ اس کے بھی پیروکار ہے بہت سارے اس زمانے میں اور وہ بھی صحابی کا حجن شروع کر دی اس کو یہ بھی صحابی صحابی ہے اور بہراز حدیث اس زمانے شروع کر دی انہی اللہ انہی راجعہ لوگوں کے عقل کو کیا ہو گئے ہیں ہر بات ماننے والی ہوتی ہے کیا اور دونے مانے تیسرے کہتی ہے دونوں نے مانا ہے تو پھر میں کیوں نہ مانوں دیکھیں رہا تقلیب اس طریقے سے ہوتی ہے یہ دو داڑی والے ہیں میری داڑی بھی نہیں ہے انہوں نے مانا ہے میں کیوں نہ مانوں میں بھی مان لیتا ہوں پھر جو دلائل ہیں زرین پر غور کرے واللہ ہے شرم آتی ہے اور لکھنے والے نے تو لکھ دیا میں قسم کھا رہا ہوں جس نے بھی یہ لکھا ہے واللہ ہے وہ ایک لفظ کا جواب دی ہے قیامت کے دی ہمیں آپ نے دروس میں ہمیشہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگو اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی نہیں ہے تمہارا مشکل پشا بھی وہی ہے تمہارا حاجت روابی وہی ہے دستگیر بھی وہی ہے داعتر بھی اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی ہے نہیں جس کی طرف تم رجوع کرو جب بھی پکارو اللہ تعالیٰ کو پکارو جب بھی مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو یہ تعلیم پیارے پیغمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرنا کو بچپن سے دی ترمیدی کی روایت معروف ہے نبی اکریم سلم فرماتے یا غلام اینو علیم کو کلمات اے پیارے بچ میری بات سننے میں تمہیں کچھ سکھانا چاہتا ہوں احفظ اللہ احفظ اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ تمہارے حفاظت کرے گا احفظ اللہ تجیدو تجاہک اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کر تمہیں تم اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پاؤگے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تب ہوگا جب تم دین کے محافظ بنو گے جنگل میں بھٹکو گے نہیں جنگلوں میں نہیں بھٹکو گے جب دین کی حفاظت کرو گے جنگلوں میں بھٹکنا غاروں میں بھٹکنا نہ تو یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں باجمات کرتے گئے جنگلوں میں حقیقت کی تلاش کوئی سے حقیقت ملتی ہے جنگلوں میں غاروں میں سوائے شیطانوں کے جنوں کے کیا ملتا ہے احفظ اللہ احفظ اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت کر تمہاری افعزت کرے گا تمہارا ساتھ دے گا اِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَسْتَعِمْ بِاللَّهِ جب بھی سوال کرو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو جب بھی مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو ایک چھوٹے سے بچے کو تعلیم دی جا رہی ہے اور یہ ظالم آتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا انبیاء بھی اور اولیاء بھی دستگیر ہیں وہ داتا ہیں رازق ہیں مشکل کچھ حاجت روا ہے شرم نے آتی ہے ایسے لوگوں کو کیا لوگ مرنے والے نہیں ہیں کیا جواب نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ کو کہیں پر پیارے پیغمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کسی صحابی کو بھی کہ انبیاء بھی اولیاء بھی فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے عطا سے خالق ہے مالک ہے دستگیر ہے داتا ہے رازق ہے اللہ کے لئے اپنے اقلے استعمال کرو دلوں پہ اتنی بڑے پردے آ چکے ہیں کہ تمہیں سمجھے جاتی ہے بات کی ایک حدیث تو دکھا دو نا حدیث میں نے آپ کو ایک سنائی آپ مجھے ایک سنا کے دکھاؤ اللہ کے قسم کوئی نہیں ملے گی آپ میں قسم کھا رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ سے پہلے انبیاء تھے ابراہیم علیہ وسلم خلیل اللہ آدم علیہ وسلم ابو الانبیاء ہے پورے بچریت کے والد ہے نوح علیہ وسلم نے ساڑھے نو سو سال دعوت تبلیغ کی توحید کی دعوت کبھی بھی پیارے پیغمار صلی اللہ علیہ وسلم مشکل وقت میں کسی کا واسطہ دیا کسی نبی کا کبھی بھی پیارے پیغمار صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کو پکارا کہتے ہیں شاہن نبوت میں کچھتا ہے ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کرتے ہیں اللہ کے نبی ہیں کبھی صحابہ نے کی پکارا کیوں قہد آتا ہے سیدن عمر کے زمانے میں مسجد نبوی میں مدینہ کے شہر میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر قبر عباس صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کے قریب بیٹھ کر سیدن عباس کو گھر سے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے دعا کریں سیدن عمر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تھے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی بزارش کرتے تھے دعا مانگتے تھے اور بارش بھرس جاتی تھے آج پیارے پیغم اللہ علیہ وسلم وفاد پا چکے ہیں ہم سیدن عباس کو بھرسے بلائیں اے عباس دعا کرو سیدن عباس دعا کرتے ہیں سلام کرو آمین کیا تھے وہ بارش آ جاتی ہے ذرا غور کریں اگر نبیہ کے لئے مسئلہ مشکل کشاہ ہوتے حاجت رواہ ہوتے تو سیدن عمر بن خطاب اور اجماع صحابہ ایک صحابہ یعنی اجماع صحابہ کرام کا پیارے پیغم اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کیوں نہیں مانگا کون بہتر ہے سیدن عباس بہتر ہے یا عباس اللہ علیہ وسلم بہتر ہے سیدن عباس گھر سے کیوں بلایا مسجد نبوی میں کیوں آئے چند کے کیوں آئے وجہ کیا تھی ہر صحابہ پر گھر میں بیٹھنے کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ میں ہمیں عبادت فرما یا رسول اللہ ہمیں بارش آتا فرما کیوں نہیں فرمایا کیونکہ وہ جانتے تھے یہ شرک ہے جائز نہیں اتنا تک بھی نہیں کہا جو میں بدعب کہتا ہوں شرک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے بارش آتا فرما یہ تو کہہ سکتے تھے نا اگر یہ جائز ہوتا تو میرا ایمانیں ضرور کہتے کیونکہ یاد رکھیں قہد سالی کی حالت میں انسان کافی کمزور ہو جاتا ہے کافی پریشانی ہوتی ہے لیکن یاد رکھیں دیکھیں ایمان دیکھیں کیسے تازہ ہے ایمان میں کمی ہے اس لیے میں نے کہا مومن کے ایمان کبھی پورتا نہیں چاہے رزق ہو یا نہ ہو قہد سالی ہو کچھ بھی ہو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں رزق کو ایمان سے جوڑا ہے علم سے نہیں جوڑا رزق کو ہم جب بھی رزقی بات ہو تو ایمان کی بات ہوتی ہے تو یہاں پر بھی ایمان مضبوط اس مشکل حالات میں بھی ایمان مضبوط ہے اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ آتا ہی طور پر لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لئے آتا ہی کی بات کرتے ہیں پتہ آتا ہی کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں تم لوگ یہ جانتا ہے جسے لکھے اسے پوچھو اللہ سے ڈرتا ہے یہ بندہ کی نہیں اسے بھی پتا نہیں ہوگا تفصیل اس کو پتا نہیں میں جانتا ہوں لیکن ایک ہٹ درمی ہے تکبر ہے اندھی تقلید ہے یہ جو وہابی ہیں یہ اپنی دعوت میں تحید کی بات کرتے رہتے ہیں تو ہم بھی کچھ ہو جا چھوڑے ہیں ہمارے لوگ تو دور ہوتے جا رہے ہیں یہ بریلوی سب جا رہے ہیں اور یہ احدیث ہوتے جا رہے ہیں وہابی ہوتے جا رہے ہیں ہمارا کیا بچے گا تو کچھ تو ہم بھی کریں نا لکھ دیا بس بیٹھ دیا لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اپنے پیاروں کو وہ عطا فرمایا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نات ربوبیت کسی کو عطا فرماتے ہیں نہ علویت عطا فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا حق کے خاصیت ہے اللہ تعالیٰ کے لئے یاد رکھیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ کو میں پیارے پیغمون صلی اللہ تعالیٰ کی بات کرتا دوسروں کو چھوڑیں آپ پیارے پیغمون صلی اللہ تعالیٰ کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے یاد اس لفظ سے بیان کیا ہے جو کچھ عطا فرمایا ہے عطا کے لفظ سے یا عطا کے لفظ سے علاوہ قرآن مجید اعتا فرمائے دلیل ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ فلان کو فلان جا عطا ہوئے کیا راستہ ہے ایک راستہ ہے وحی کا راستہ دلیل کا راستہ ہے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ اس کے تعلق غیب سے ہے میں کہوں مجھے اللہ تعالی فلان جا عطا فرمائی ہے مان لیں گے بغیر دلی کے مانے کے لئے تیار نہیں ہے ہاں مجھے توفیق عطا فرمائی ہے یہ تو حق ہے تو اللہ سب کو توفیق عطا فرمائی ہے بغیر لگے توفیق کہ نہ تم بات کر سکتے ہیں نہ ہم چل سکتے ہیں نہ ہمارے دل دھڑک سکتے ہیں لیکن مشکل کچھ آئی حاجت روی شفاء شفاء دینا عطا فرمایا ہے اُلْحَاتُ بُرْحَانَكُمْ لِكُنْتُمْ صَادِقِينَ برحان تو نہیں ملا کچھ آیات ملی ہیں اور کچھ حدیث ملی ہیں جن میں واضح طور پر یہ لفظ ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالی نے ایسے جیسے عطا فرمائی ہے بلکہ اگر غور و فکر کے انہی آیات پر و حدیث پر جو صحیح حدیث ہیں تو اللہ قسم جواب اسی کے اندر موجود ہے اسی آیت کے اندر اسی حدیث کے اندر موجود ہے وہ جو کچھ اللہ تعالی نے بغیر عطا کے لفظ کے حسنوں کو عطا فرمایا نبوت ہے رسالت ہے عظمت ہے اللہ تعالی نے بغیر عطا کے لفظ کے اب دیکھیں کہ نبی بھی مشکل کشاہ ہیں قرآن مجید کے آیت اور میں حضرت عیسیٰ شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو اور میں مردے جلاتا ہوں یعنی زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے آیت میں کیا ہے اللہ کے حکم سے اور اگر آپ اس آیت کریمہ میں یہ ہرگز نہیں کہ یہ سب کچھ میں کرتا ہوں اور اپنی مرضی سے کرتا ہوں اللہ تعالی نے ان کو معجزہ عطا فرمایا یہ معجزہ ہے اور معجزہ وہ چیزوں جو عقل کو حیران کر دیتی ہے وہ معجزہ کیسے ہیں آیت کیسے ہیں لوگوں یہ عقل تب حیران ہوئی جب انہوں نے یہ عمل کیے تو حقیقتاً معجزہ نبی کی مرضی سے نہیں ہوتا یاد رکھیں اگر اللہ تعالی معجزہ عطا بھی فرماتا ہے جیسے کہ اس آیت کریمہ میں ہے تو نبی کی مرضی نہیں ہوتی کہ جسے چاہے جب چاہے اس موجزے کو نمودار کرے اور اس کی دلی میں بار میں بیان کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کی قصے میں جب فرعون آگے سے ہے اور اس مندر پیچھے تھا قوم موسیٰ نے کیا کہا اندنا مدرکون بس ہم ہلاک ہوئے اب کوئی راستہ نہیں آگے موت پیچھے بھی موت موسیٰ علیہ السلام میں کیا فرمایا میرے ساتھ لاتی ہے تم پریشان کیوں ہوتے ہو میں معزت ہوئے میرے ساتھ ابھی صاحب بنی تھی ابھی کوئی کرشمہ کرنا میں دکھائے گی نہیں کل لہ انمعی ربی سیہدین ہرگز میں تم غلط کہتے ہو جھوٹ بولتے ہو تم ہم ہلاک ہو گئے ہیں غلط بات ہے یہ میرے ساتھ میرا رب ہے جو میرے رہنمائی کرے گا اللہ تلفورم فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ اس لاتے کو سمندر پہ مارو چنانچہ اس لاتے سمندر پہ مارتے ہیں سمندر کھل جاتا ہے دو پہاڑوں کی طرح راستہ خوش نظر آ جاتے سامنے تو اب یہ نہیں کہہ میرے پاس اب میرے برزی ہوتی ہے محرزہ میرے پاس ہے اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے اور پھر یہ آگے بھی عطا کرتے ہیں کیونکہ گنج بخش اسے کہتے ہیں جو دوسروں کو بخشتا ہے اللہ نے اسے عطا کیا ہے اور وہ آگے جا کے بخش دیتا ہے اندللہ اندلہ راجعان اور اس آیت میں اللہ کے حکم سے اللہ کا حکم ہے اور یہ دلیل ہے اللہ تعالی نے ہم مال لیتے ہیں اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے عصر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجز ہے ٹھیک ہے جس کی تم لوگ بات کرتے ہو اس کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے مشکل جہائے طرح میں کہا ہے وہ یہ بتا ہے یہ تو معجزہ ہے نا نبی تو نبی ہوتا ہے نا ولا نبی عام لوگ میں کیا فرق ہے وحی ناظر ہوتے معجزہ ہوتے اس کی تعیید کے لئے تو اس بات کو عام کیسے کر دیا تم لوگ ایک تو خاص بات ہے یہ اب دیکھیں اولیاء اولا بھی دستگیر ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں سورة تحریم میں دیکھیں عجیب بات دیکھیں کہ اللہ تعالی اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کرتے ہیں تو اس میں کیا دستگیری کی بات ہے کہ اللہ تعالی اور فرشتے اور صحابہ کنائے اللہ تعالی کے جو نیک بندے ہیں ایمان والے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مددگار ہیں مدد کرتے ہیں ہر اس کامے جو وہ کر سکتے ہیں اللہ تعالی کے لیے ہیں کون فیہ کون ہیں فرشتے اللہ کے حکم سے جو مدد اللہ نے حکم دے وہ ہی کر سکتے ہیں اور انسان مومن لوگ جو وہ مدد کر سکتے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں تو ہر چیز کی اپنی مدد کا طریقہ ہوتا ہے لیکن یہ کہاں پر ہے کہ آپ مردو سے بھی جا کے مدد مانگو اور ہر ایر غیر سے جا کے مدد مانگو پھر جبری بھی اولاد دینے والے ہیں ذرا غور کریں سورة مریم کی آیت ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ جبری علیہ السلام جب اللہ کی کلمہ لے کے آیا مریم علیہ السلام کی طرف اور یہ فرمایا دیکھیں انما انا رسول ربک لئے احبرک غلامن زکیہ وہ آگے کہتے ہیں شروع سے نہیں پڑھتے ہو یاد رکھیں ہمیشہ آدھا لئے احبرک غلامن زکیہ یہاں پر اللہ کو شکر ہے کہ پوری آیت ہیں ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لئے احبر کے علام زکیہ کیا تھے آیت کے شروع میں انما انا رسول رب بکی میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں رسول کون ہے پیغمبر ہے پیغمبر پیغام لے کی آتا ہے پیغام کون کا تھا پیغام پہنچانے آئے تو وہ خالق کیسے بن گیا پیغام پہنچانے آئے کبھی خالق بن سکتا ہے اور اگر یہاں پر تم یہ سمجھتے ہو کہ جبری علیہ السلام نے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا نعوذ باللہ دیکھیں کتن عجیب سے سوچیں تو پھر سورة التحیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَفَخْنَا فِيهِمِ الرُّوحِنَا آخری آیت میں کہ ہم نے پھوک ماری مرعہ السلام کے دریعے میں یعنی یہ جو جیب ہوتی ہے اور پھر بچہ ٹھیر گیا اللہ تعطیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے پیدا کیا ہے اور بیچ میں پیغمبر کون تھا جبی علیہ السلام تھا تو یہ کہام پر ہے کہ انہوں نے خود پیدا کیا ہے لِأَحَبَنَكِ میں تمہیں دینے آیا ہوں اور جو رسول ہوتا ہے وہ پیغام دیتا ہے وہ خود بالک نہیں ہوتا اس کا برحال یہ لمبی بہن سے لیکن اللہ ہم سب پر رحم فرمائے رہے گی بات کہ میں عمت میں شرک نہیں ہوتا کتنی روایات کو پس سے پوچھ ڈال دیا جس میں واضح ہے الفاظ عباس السلام کے کہ شرک عمت میں آئے گا تب تک قیمت نہیں ہے کہ جب تک کہ ذو الخلیسہ کے بدھ کے سامنے یا ذو الخلیسہ کے بدھ کا تواف نہیں ہوگا کہ عورتیں وہاں پر پر سریں ہلائیں گے یعنی تواف ہوگا وہاں پر سبحان اللہ اس روایت کو کم شوڑ دیا اور کئی ایسی روایات ہیں قرآن مجید کی آیات ہیں وَوَعِئُنَا اَكْسَرُوا بِاللَّا اِلَّا وَهُمْ مشرکون اکسروں امان دھولتے لیکن شرک کی حالت میں اور کلمہ کو مشرک ہو سکتے ہیں تاکہ اس میں پچیس یا تیس کے قریب میں دلیل بیان کی ہے جس نے دیکھنا یا سننا یا پڑھنا وہ دیکھ لیں جب پر موجود ہے عقیدہ کے دروس میں وقت نہیں ہمارے بیان کروں لیکن یہ جو فرمان عباس السلام کا یہ صحابہ کرام کے لئے کہ صحابہ کرام کے وقت میں شرک نہ ہو گئے یاد رکھے اور واقعی حق ہے صحابہ کرام شرک نہ کرتے تھے لیکن یہ کہاں پر ہے کہ بعد میں بھی عمت میں نہیں آئے گا ہم بات آج کے کر رہے ہیں اس بہترین زمانے کی نہیں کر رہے ہیں آج کے دور میں شرک ہے یا نہیں ہے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور کہتے ہیں شرک تو ہے تو یہ جو کچھ ہو رہے کیا ہو رہا ہے انگری یہی توحید ہے دیکھیں کس طریقے سے ان ظلمونے حق باطل وباطل کو حق اور توحید کو شرکو توحید سنت بیدعب بندعات کو سنت سنت کس طریقے سے پہر دیا لہذا میں سبب رہے ہیں فرمایے سبحانا ربک رب العزتی عما يصفون والسلام والحمدللہ بلعالی وصول اللہ وبرکہ محمدللہ علیہ وصحبہ جمعین ویا قوم ما لي أدعوكم الى النجاة وتدعوننی الى النار تدعوننی لأكفر بالله واشرک به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزیز الغفار لا جرم انما تدعوننی اليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وانما ردنا الى الله وانا المسرفین هم اصحاب النار فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فوقاه الله سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب اور اے قوم میرا کیا حال ہے کہ میں تو تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزت کی آگ کی طرف بلاتے ہو تم مجھے اس لئے بلاتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس چیز کو اس کا شریک مقرر کروں جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں اور میں تم کو خدا غالب اور بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں سچ تو یہ ہے کہ جس چیز کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اس کو دنیا اور آخرت میں بلانے یعنی دعا قبول کرنے کا مقدور نہیں اور ہم کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور حد سے نکل جانے والے دوزخی ہیں جو بات میں تم سے کہتا ہوں تم اسے آگے چل کر یاد کروگے اور میں اپنا کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے غرض اللہ نے موسیٰ کو ان لوگوں کی تدبیروں کی برائیوں سے محفوظ رکھا اور فیراؤن وانوں کو برے عذاب نے آگھیرا موسیقا